بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر کی جانب سے خوش آمدید سسکرائب کیجئے ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر اور پریس کیجئے بیل آئیکن ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر The Ultimate Learning Solution ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ آذر خدمت ہوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم پریشر یعنی دباؤ کا مطالعہ کریں گے اور ہم پریشر کی اکائیوں کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم پریشر کی اقسام پڑھیں گے تو آئیے اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریشر کی پریشر یعنی دباؤ کیا چیز ہے کسی جگہ اکائی رقبہ پر اثر انداز ہونے والی یا عمل کرنے والی قوت کو پریشر یعنی دباؤ کہا جاتا ہے اگر کسی جگہ پر کوئی قوت عمل کر رہی ہے کوئی قوت لگ رہی ہے لگائی جا رہی ہے کوئی قوت تو اس جگہ کے فی اکائی رقبہ پر جو قوت اثر کر رہی ہے اسے ہم پریشر یعنی دباؤ کہتے ہیں زیر نظر تصویر میں آپ کو ایک سولیڈ پلیٹ دکھائی گئی ہے جس پر اوپر کی طرف سے قوت اف اثر انداز ہو رہی ہے تو اس پلیٹ کے اکائی رقبہ پر اثر انداز ہونے والی قوت کو پریشر یعنی دباؤ کہیں گے اور اسے حسابی طور پر اس فارمولے کی مدد سے معلوم کرتے ہیں دباؤ برابر قوت بٹا رقبہ یا پی برابر ایف بٹا اے یہاں پی پریشر یعنی دباؤ ہے ایف فورس یعنی دباؤ ہے اور اے ایریا یعنی دباؤ ہے اس جسم کا اس چیز کا جس پر وہ قوت اثر انداز ہو رہی ہے دباؤ کی اکائی کی بات کرتے ہیں دباؤ کو ماپنے کے لیے یا دباؤ کی پرمائش کے لیے مختلف قسم کی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلی اکائی پاؤنڈ فی مربعہ انچ یعنی پاؤنڈ پر سکیر انچ یا پی ایس آئی ہے دباؤ کو ماپنے کی برطانوی نظام کی اکائی ہے اس اکائی کے مطابق اگر ایک مربعہ انچ رقبہ پر ایک پاؤنڈ قوت عمل کرے تو دباؤ کی مقدار ایک پاؤنڈ فی مربعہ انچ ہوگی اور اسے پی ایس آئی سے ظاہر کرتے ہیں یعنی دباؤ کی یہ مقدار ایک پی ایس آئی ہوگی دباؤ کو ماپنے کی دوسری اکائی پاسکل ہے پاسکل سسٹم انٹرنیشنل کی اکائی ہے اس اکائی کے مطابق اگر ایک مربعہ میٹر رقبہ پر ایک نیوٹن قوت عمل کرے تو دباؤ کی مقدار ایک پاسکل ہوگی پاسکل کو پی اے سے ظاہر کرتے ہیں یعنی اس اکائی کو ہم یوں لکھیں گے پاسکل ایک چھوٹی اکائی ہے اس لئے اس کی بڑی اکائی کلو پاسکل بھی استعمال کرتے ہیں اور ایک کلو پاسکل ہزار پاسکل کے برابر ہوتا ہے دباؤ کی پیمائش کے لئے استعمال ہونے والی تیسری اکائی کلو گرام فی مربعہ سنٹی میٹر ہیں یہ فرانسیسی نظام کی اکائی ہے اور اس نظام کے مطابق اگر ایک مربعہ سنٹی میٹر رقبہ پر ایک کلو گرام قوت عمل کرے تو دباؤ کی مقدار ایک کلو گرام فی مربعہ سنٹی میٹر ہوگی اور اسے یوں لکھتے ہیں یہ تھی دباؤ کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال ہونے والی اکائیاں اب ہم بات کرتے ہیں دباؤ کی اکسام کی کسی جگہ موجود دباؤ کی یہ اکسام ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلی قسم ہے ازاری دباؤ یا اٹموسفیرک پریشر ہمیں پتا ہے کہ ہماری زمین کے اردگرد ہوا اور مختلف گیسوں کا ایک غلاف یا خول موجود ہے جو ہر وقت زمین پر دباؤ پیدا کرتا ہے اور یہ دباؤ زمین کی کشش کی وجہ سے یعنی کشش سکل کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا ہوا یا گیس کی وہ قوت جو زمین کی سطح کے اکائی رقبہ پر احسان انداز ہوتی ہے فضائی دباؤ کہلاتی ہے سمندر کی سطح پر فضائی دباؤ چودہ ایشاریہ سات پی ایس آئی یا ایک سو ایک ایشاریہ تین دو پانچ کلو پاسکل ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جاتے جائیں دباؤ میں کمی واقعہ ہوتی جاتی ہے جبکہ گہرائی میں جانے سے دباؤ کی مقدار بڑھتی ہے اور کسی جگہ فضائی دباؤ کو پی ایس آئی یا کے پی اے سے ظاہر کرتے ہیں یعنی کلو پاسکل دباؤ کی دوسری قسم گیج پریشر یا گیج کا دباؤ ہے یہ دباؤ کی ایسی قسم ہے جو فضائی دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے اور کسی سسٹم میں موجود ہوتا ہے اس پریشر کو گیج کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ گیج پریشر کہلاتا ہے اور گیج پریشر ہمیشہ فضائی دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر جو ہم گیج دیکھتے ہیں فضائی دباؤ پر اس کی ریڈنگ صفر ہوتی ہے تو سسٹم میں اگر فضائی دباؤ سے زیادہ پریشر یا دباؤ موجود ہوگا تو گیج اس کو ظاہر کرے گی اور گیج کے دباؤ کو یا گیج کے پریشر کو پی ایس آئی جی سے ظاہر کرتے ہیں دباؤ کی تیسری اور اہم قسم ایبسلوٹ پریشر یا مطلق دباؤ ہے ایبسلوٹ پریشر یا مطلق دباؤ کسی جگہ فضائی دباؤ اور گیج پریشر یا گیج کے دباؤ کو اکٹھا کرنے سے حاصل ہوتا ہے یعنی فضائی دباؤ اور گیج کے دباؤ کا مجموعہ مطلق دباؤ یا ایبسلوٹ پریشر ہوتا ہے اور اسے تی ایس آئی اے سے ظاہر کرتے ہیں حسابی طور پر مطلق دباؤ برابر گیج کا دباؤ جمع فضائی دباؤ یا ایبسلوٹ پریشر is equal to گیج پریشر پلس ایٹموسفیرک پریشر دباؤ کی پیمائش کرنے والے آلات کسی جگہ دباؤ کی پیمائش کے لیے مختلف قسم کے آلات استعمال ہوتے ہیں جیسے بیڈو میٹر پریشر گیج وغیرہ وغیرہ میں امید کرتا ہوں کہ دباؤ اور اس سے مطلقہ اصلاحات کو آپ بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے اگر اس سلسلے میں مزید کوئی معلومات درکار ہو کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ